اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست یاسر خان جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن میں یہاں سے غیب تھا اب واپس آئے ہوں اپنی اس پروگرام میں ہمارے آپ نے بہت پروگرام دیکھے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے لیکن آپ کو ایک ایسی جہاں پر لے کر جانے والا ہوں جو سکول بھی بہت اچھا ہے سکول ایڈوکیشن کے بالے میں بات کریں گے مانسیرہ سے آگے بٹل بٹل کے ساتھ ایک گاؤں ہے چنارکوٹ جہاں پہ تقریباً پچتر سال ہوگے ایک سکول بنا ہوا ہے ایک سو اسی کی تعداد ہے اور دو کمرے ہیں ٹیچر کو بہت زیادہ پرانے میں مشکلات کا سامنا ہے آئیں یہ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے بڑا مشلہ لگا کے ہماری تقریباً تعداد ایک سو اسی کے لگوا گئے اور کمرے صرف دو ہی ہیں اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں پرانے میں اور بچوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے بچوں کی بیٹھنے کیلئے جگہ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا یہ بار کچھ ٹاٹوں کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سکول کی طرف کوئی ایسا کوئی سرکاری بندہ نہیں آیا کوئی نماندہ نہیں آیا کی طرف ہم نے کئی بار کوشش کیجہ کر لینے کی کسی نے تعاون بھی نہیں کیا اور کوئی سرکاری بھی آدمی میں نہیں آیا ہمارے پاس اور چوکیدار سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ چوکیدار کا ہے کتنی دیر سے یہاں پہ نہیں ہے چوکیدار چوکیدار تقریب ہے پچیس سال سجابر نہیں ہے وہ بچے سب کام خود کرتے ہیں پانی ہے زفائی ہے جتہ کام بھی وہ بہت کرتے ہیں آفز کے کام ہوتے ہیں وہ ہم خود کرتے ہیں آپ خود کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں شاہ صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے شکر اللہ یہاں پہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو سکول کا جو بچوں کا کتابیں بہت زیادہ مشکل بھی ہیں یہاں بلکل بچوں کے لیول سے یہ اوپر کی ہیں انگلیش کی کتاب اور سائنس کی خاص کر یہ دو کتابیں جو ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں یہ بچے مشکلات کا سامنا تو بہت ہوگا یہاں بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے لیکن ہم نے یہاں اتنا عرصہ ہو گیا کبھی بھی میں نے پوری کتاب ایک سال میں ختم نہیں کیا سائنس کی کتاب ہو یا انگلیش کی کتاب ہو یا میں اس کی کتاب ہوں یہ انگلیش میں ہے تو انگلیش میں بچے اتنا پڑھ نہیں سکتے ہیں آپ اپنے حوالے سے پوچھ یہاں پر کوئی پیغام دینا چاہیں گے میری طرف سے تو گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس مضمون کو سائنس خاص کر سائنس کے مضمون کو تھوڑا سا آسان کر دیں بچوں کے لیول کا ہو یہ آٹھویں کے لیول کا مضمون ہے اور بچے پانچویں کا پڑھاتے ہیں تو اس کے لیول کے مطابق ہونا چاہیے تھوڑا سا آسان کر دیں تو بہتر ہوگا بچوں کے لیے وہ سازہ تو پڑھا لیں گے لیکن بچوں کو آئے گا نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مصل میں صوبائی گورنمنٹ نے یہ سارا ان کو کیا ہوگا ہے صوبائی گورنمنٹ نے یہ پہلے اردو میں تھا اردو تو ہماری قومی زبان ہے تو انہوں نے وہی اردو جو ہے اس کو چیز کر کے انگلیش میں کر دیا اسے تو انگلیش میں بچا بچے کے لیے نئی زبان ہے تو وہ اتنا سبق وہ انگلیش میں نہیں پڑھ سکتا ہے جتنا کہ اردو میں پڑھ سکتا ہے نا اس لیے یہ تھوڑا آسان تھوڑا کم ہونا چاہیئے تھا بلکہ انہوں نے کمی کی بجائے اردو کی کتاب سے بھی زیادہ کر دیا یہ لیکن اگر میں پوچھتا ہوں ان سے آخر میں کوئی شیئر ہو یا کوئی ایسا کوئی آپ نے کوئی اچھا سا نظام ہو جو بتائیں ہمیں ان کو ذرا ہم اگر مشکل مضمون ہے تو پھر بھی ہم اسے کوشش کریں گے آسان کرنے کے لیے بچوں کے لیے ماشاءاللہ جہاں پہ بھی جائے اور بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ تو ہوتے ہی ہے تو سر جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں جو گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے تعلیم آم کرو تو تعلیم آم کے ساتھ اس کے لیے جگہ کی ضلط بھی ہو چوبیدار بھی ہو تو پھر ہمارا کام انشاءاللہ آسانی سے چل جائے گا جب یہ مسائل آل ہوں گے ہم اس سکول کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کو اس ویڈیو کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سکول کے لیے جل سے جل اچھے اقتامات کیے جائیں کیمرامین عادل شرازی کے ساتھ یاسر خان کو دیجئے اجازت اللہ پامان موسیقی موسیقی